دھرم کو لے کے بہت جھگڑتے ہیں شاید جسی کے وہاں کونے میں کوئی ریلوی سٹیشن پر ایک بچہ بیٹھا ہوگا اور اس کو چوٹ لگے کوئی پرابلم ہوگی لیکن آج میں جتاں دھر ہے کہ کئی آگے جا کے آج جتاں دھرم کو لے کے اٹھتے ہیں سب تو مجھے در ہے کہ اگر آگے جا کے کوئی ایسا بچہ پڑھا تو کوئی اس وہ کہلے اسے دھرم نہ پوچھے کہ تو مسلمان یا ہندو ہے اگر اس سے وہ پوچھا گیا تو شاید آگے جا کے کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا ایسا نہیں لگ رہا کہ آپ کو بہت بڑا گیانی کوئی سنت کوئی بھاشن دے رہا ہو ایک تیرا برشی ہی ہے آپ کے اونے جتنے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں وہ سب کوئی کامیس بک پڑھے گا کوئی میکزین پڑھے گا کوئی ایسے چیزیں پڑھتے رہتے ہیں آپ کے اندر یہ کیسے تہہ ہوا یہ چیز میں نے موم ڈائٹ سے سیکھی ہے جو وہاں بیٹھے ہیں اور جنہوں نے آج مجھے یہ سنسکار دیئے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ جیسے سنسکار مجھے ملے آج باقی لوگوں کو بھی ملے کیونکہ ٹیکنالوجی تو آگے بڑھے گی اور آگے بڑھے گی وہ کئی رکنے والی نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ جو سنسکار ہے وہ کئی نہ کئی رک جاتے ٹیکنالوجی کی وجہ سے قد میں آپ سے بڑا ہوں عمر میں آپ سے بڑا ہوں آج اپنے آپ کو بہت چھوٹا میسیس کرنا ہے آپ سے جو سنسکار میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مریم عارف صدیقی کو اگر ادھاکک کتابوں میں روچی ہوئی ہے تو اس کی وجہ ہے ان کے رول مارڈل کی اور ان کے رول مارڈل ہیں ان کے پتا شیجان عارف صدیقی صاحب میں تعب بہت ہر جگہ آپ کے ساتھ جو سنسکار ہے عارف صدیقی صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ جب مریم کو بھگرد گیتہ چیمپینشپ کا بھیجیتہ چنا گیا آپ کو کیسا لگا جب مریم آٹھ سال کی تھی سن جویس میں پڑتی تھی ایک سوال انہوں نے مستقی کیا تھا کہ لڑی ہمارے کلاس میں ہندو بچے زیادہ ہیں مسلم بچے کم ہیں تو جب اس نے ذکر کیا تو وہ میرے اوپر دماغ کے پر بہت 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 پریشر ہوا کہ آگ نو سال کی عمر ہے اور ہندو اور مسلم کا فرق کہاں سے سمجھ گیا تب سے میں بہت بہت چنتیت ہو گیا مریم کو لے کے تب سے میں نے ان کو سبھی گرمتوں کے بارے میں جانکاری دینا شروع کیا میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ ہم دھارمی بعد میں بنے پہلے انسان بنے اور ہم کوئی بھی دھر میں پال رہے ہیں اپنے گھر کے اندر میں اسلام کا فالوار ہوں میرے گھر کے اندر جب میں دروازے سے باہر نکلوں تو میرے ساتھ ایک دھرم ہونا چاہیے وہ انسانیت کا وہی میسج میں مریم کے ساتھ دینا چاہتا ہوں اور میں یہ جانتا ہوں کہ ملک بہت بڑا ہے اور یہ آواز میری بڑی چھوٹی ہے لیکن جس طریقے گھر میں چھوٹے بچے یہ آواز سب سے تیز ہوتی ہے میں امید کرتا ہوں کہ شاید یہ آواز ایک وقت تیز ہوگی اور بھی ہم آپ اپنے بچے کو اسی دشاں میں لے کے جانے جاتا ہوں